جب حضرت عمر نے اسلام قبول کہا تو پہلی عرض یہ کی اللہ اکبر اس کو اللہ کا شعر کہتے ہیں اس کو اللہ کا شعر کہتے ہیں اس کو اللہ کا شعر کہتے ہیں امام سیوتی نکل کرتے ہیں حضرت عمر فاروق نے حضور سے کہا یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں حضور نے فرمایا ہاں ہم ہی حق پہ ہیں کہا یا رسول اللہ جب ہم حق پہ ہیں تو ہم دار اور ارکم میں چھپ کے عبادت کیوں کرتے ہیں ہم دار اور ارکم میں چھپ کے اللہ کا نام کیوں جبتے ہیں ہم دار اور ارکب میں چھپ کے سجدے کیوں کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں جا کے مطاب میں ٹنکے کی چوٹ کا تواف کر کے وہاں نماز پڑنی چاہیے حضور نے اجازت دی دو کتارے لگی اور دونوں کتاروں کو لیڈ اللہ کے دو شیر کر رہے ہیں ایک کتار کے آگے سیدنا عمر ہیں اور ایک کتار کے آگے سیدنا حمزہ ہیں دو لائنے بن گئی اور ان دو کتاروں کے بیچ میں حضور علیہ السلام چل رہے ہیں وہ کتار مکہ میں بیت اللہ کی طرف جاتی ہیں کعبے کا تواف ہوتا ہے اور یہ بھی موجود ہے حضرت عمر نے خود جا کے ابو جہل کا دروازہ کھٹکایا اور حضور کا سارے دشمنوں کے پاس خود گئے اور کہا اب سن لو اب اس تواف کی طرف میلی آنکھ اٹھانے سے پہلے یہ یاد رکھنا عمر ان کا کلمہ پڑ چکا ہے اب اسلام کے خلاف کوئی سادش کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ عمر مسلمان ہو گیا ہے کسی کی جرت نہیں ہوئی رستے میں آنے کی کسی کی جرت نہیں ہوئی رستہ روکنے کی دنکہ کی چوٹ پہ تواف ہوا پہلی نماز مطاف میں آدھا کی گئی حضرت عمر کے آنے پر پہلی نماز مطاف میں آدھا کی گئی حضور علیہ السلام خوش ہوئے حضور علیہ السلام پہلے دل ہی اسلام قبول کرنے پر عمر کے اتنے بڑے کرنمہ سن انجام دینے پر حضور حضرت عمر فاروق سے خوش ہوئے اور اس وقت حضور علیہ السلام نے لقب اطا فرمایا کہ میرا غلام عمر یہ فاروق ہے یہ کفر و اسلام کے بیج فرق کرنے والا ہے یوں اس طرح چالیس مردوں اور گیارہ عورتوں کے بعد آپ مسلمان ہوئے آپ دارہ اسلام میں داخل ہوئے اور مشرف با اسلام ہوئے جب صحابہ خوشیاں منا رہے تھے نا قلمہ پڑھنے پر عمر فاروق کے اس کی وجہ یہی تھی صحابہ جانتے تھے کہ کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی خطاب کے بیٹے کی آمد کا اثر ہے خطاب کے بیٹے کی آمد کا اثر ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے چار وزیر ہیں دو آسمانوں پہ اور دو زمینوں پہ حضور نے فرمایا آسمانوں پہ میرے ایک وزیر کا نام جبریل ہے اور ایک کا نام مقائل ہے اور زمینوں پہ میرے ایک وزیر کا نام ابو بقر ہے اور ایک وزیر کا نام عمر ہے ایک وزیر کا نام عمر ہے ترمزی میں یہ حدیث موجود ہے حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں حضرت علی راوی ہیں فرمایا کہ عمر کے غصے سے بچو کیونکہ جب عمر جلال میں آتا ہے تو اللہ بھی جلال میں آ جاتا ہے جب عمر جلال میں آتا ہے تو اللہ بھی جلال میں آ جاتا ہے